چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہمترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہمترین خبروں پر تفسرے ہوئے ہیں جنہاں باب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تک پھیلانی کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اب جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے آئیے پہلی خبر رہبر فاؤنڈیشن اور صفا بیت المال رائچور کی کر لیتے ہیں کہ بے روزگار اور پریشان حال چھوٹے کاروبار افراد جن کے پاس کاروبار کیلئے ذاتی ٹھیلہ بندیاں تک نہیں تھی رائچور کے بازاروں اور مارکٹ کے علاقوں میں صفا بیت المال کی سروے ٹیم نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ایسے ایک سو افراد کی فہرش تیار کی تھی جو کرائے سے ٹھیلہ بندی لے کر کاروبار کر رہے تھے اس وقت تین اکٹوبر مقام گرین پیلیس رائچور میں پندرہ راک روپے مالیتی ٹھیلہ بندیاں اس وقت ماہ ساز و سامان فروخت تقسیم کی گئی ہیں خابر تحسینی اقدام جو ہے یہ رہبر فاؤنڈیشن اور صفا بیت المال کی اشتراک سے انجام پایا اور رائچور کی رفاہی تنظیم ایفا فاؤنڈیشن کے والنٹنس نے مستحق کاروباریوں کی سروے اور تقسیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس موقع پر مولانا غیاس احمد رشادی صدر صفا بیت المال نے ایک سو مستحق افراد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کامیاب کاروباری کے علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گاہک کو مطمئن اور خوش رکھتا ہے اور اپنے سچائی سے گاہک کا دل جیت لیتا ہے صفا بیت المال نے ہزاروں افراد کو روزگار سے مربوط کر کے ان کو معاشی اعتبار سے اپنے پیروں پر کھڑا کیا چنانچہ صفا بیت المال کی جانب سے ٹھیلہ بندیوں سلائی مشینوں پروڈکشن یونٹس مہندی ڈیزائننگ سینٹرز اور کمپیٹر کورسز کے ذریعے اس میدان میں وسیع پیمانے پر خدمات کی جارہی ہیں واضح ہو کہ صفا بیت المال کی جانب سے اب تک جنوبین کے متعدد ریاستیں تلنگانہ اندرہ پردیش کرناٹک کے علاوہ مہاراشتہ کے مختلف ازلاں میں سینکڑوں ٹھیلہ بندیاں ماہ سازو سامان اور سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں آ چکی ہے نیزباز افراد کو دیگر کاروبار جیسی کرانہ سامان پنکچر کا سامان کپڑے چوڑیا ترکاری پھل پاپکان کی مشین اور چائے بنانے کا سامان زیراقس مشین پیاز وغیرہ کی فراہمی کی ذریعے سے بھی حلال روزی سے انہیں مربوط کیا گیا صفا بیت المال کے روزگار فراہمی کی شعبے میں ہزاروں لوگ مستفیت ہو رہے ہیں مولانا رشادی نے کہا کہ صفا بیت المال سال بھر میں مختلف شعبوں میں اپنی نمائیان خدمات کے ذریعے قوم و ملت کی فلاحی رفاہی تعلیمی سماجی موسمی اور ہنگامی امداد کرتا ہے مولانا نظام الدین رشادی نے فرمایا کہ اپنے معیشت محنت کے ذریعے مستحقم کرنا بھی فرض ہے جناب مستعودین صاحب بھی اس موقع پر موجود تھے جنہوں نے کاروبار کی اہمیت کو سمجھایا اور کفائی شاعری کے ساتھ کاروبار کرنے کی تلقی ان کی حافظ مبشیر خان محمد مسلم انساری خاجہ پاشا محمد عمران منظور عالم میر انفان شیخ عبدالوحی سید بلال حسن نے اس تقسیم میں حصہ لیا تھا در ناظرین گرامی ریاست اتر پردیش کی زیلہ بریلی کے رہنے والی شبانہ نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے منگل کی رات بریلی کے اگشمنی آشرم میں ہندی رسم و رواج کے مطابع اپنے عاشق ارون سے شادی کی دونوں کی دوستی برسوں پہلے ہوئی تھی بتایا جا رہا ہے شبانہ نے اپنا نام شیوانی رکھا ہے اپنے عاشق سے مندر میں شادی کی اور کہا کہ اسے مسلم مذہب پسند نہیں ہے چونکہ بائی فرنڈ کے ساتھ میری دوستی تھی میں مہادیو کی پوجا کرنے مندر جادی تھی ناظرین اگرام میں آپ کو بتاؤں کہ بریلی کے فرید پور علاقے کے بھگونتہ پور کے رہنے والی شبانہ اور شیوانی اس کے دونوں والد اور والدہ انتقال ہو چکے ہیں آٹھ بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی گاؤں کے قریب کیروہ گاؤں کے ارون سے دو سال پہلے دوستی اس کے بعد اس کی دوستی محمد میں بدلیا اور یہ صورت حال بنی آپ اندازہ لگائیں کہ آٹھ بھائیوں کی ایک بہن نے کس طرح سے جو ہے اپنی دین کو چھوڑ کر کے عاشق کے ساتھ نکل گئے ایڈی نے دہری شراب ہٹالا معاملے میں گریفتار آم آدمی پارٹی کے راجعہ سبا ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ کو آج یعنی جو میرات کو راؤس ایونی کورٹ میں پیش گیا جہاں سے سنجے سنگھ کو پانٹ دنوں کے لئے ایڈی ریمانٹ پر بھیگتیا گیا سنجے سنگھ اور ایڈی کے دلائل سننے کے بعد راؤس ایونی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سنجے سنگھ دس اکتوبر تک ایڈی کی حراست میں رہیں گے ایڈی اب سنجے سنگھ کو دس اکتوبر تک دو پہر دو بجے حدالت میں پیش کریں گے اس سے قبل حدالت نے کچھ وقت کے لئے ریمانٹ پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا بتا دے کہ ایڈی نے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلانا جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فود پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤں انڈیا ناظرین گرامی دین انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ این ایڈی نے جمعیرات کو مغربی بنگال حکومت کے وزیر رتھن گھوش کے گھر پر بھی چھاپا مارا یہ چھاپا ماری مدھیم گرام منسپلٹی میں مبینہ بھرتی گھٹالے کی سلسلے میں مارا جا مغربی بنگال میں ایڈی کا ایچھاپا اسے وقت میں مارا جا رہا ہے جب جمعیرات کے الی صبح سے ہی ڈی ایم کے ایم پی یا جگہ ترکشن کے گھر پر انکم ٹیکس ڈیپارمنٹ بھی چھاپے مارا رہا ہے گوشتہ دنوں میں ملک کے مختلف مقامات پر ایڈی کے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اس وقت بی جی پر الزام لگا رہے ہیں لگایا جا رہا ہے ان چھاپوں کی کاروائی کو دیکھ کر کے جو ہے بی جی پی پوری طرح سے بخلائی ہوئی ہے اور اپوزیشن کے لیران پر ایڈی کا سی بی ایو کا اور دیگر کا جو استعمال کر رہی ہے ادھر مالکہ ان دوہزار آٹھ بم دھما کے معاملے میں گوشتہ روس ملزمین کے بیانات کا اندراج شروع ہوا جس کے دوران بی جی پی رکنے پارلیمان اور اس مقدمے کی قلیدی ملزمہ سادوی پرگیسنگ بیانات کا اندراج کر رہی ہے ناظرگرہ میں جو خاتون یہاں باہر آ کر جس طرح نفرت کی باتیں کرتی ہے وہ جیسے کورٹ میں چلی جاتی ہے تو لوگوں کو جذباتی طور پر کس طرح بے وخوب بنانے کی کوشش کرتی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں منیپور میں حالات بھلے ہی پہلے کی مقابل قابو میں ہیں لیکن تشدد کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا جمعیرات کو پولیس کی ذریعہ دی گئی جانکاری کی مطابق ایک بار پھر منیپور میں تشدد اس وقت بھڑک اٹھا جب کچھ لوگوں نے دو گھروں کو نظر آتش کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ بدکرہ تقریباً دس بجے کا ہے جب ان پھال برش دلے میں دو گھروں میں آگ لگا دی گئی اس دوران کئی راؤنڈ کی گولی باری بھی ہوئی ہے در میوات میں پہلی دن سے فساد متاثرین کی مدد کرنے والی تنظیم جمعیت علماء ہند کے آئینی کوششوں سے اب تک ایک سو انسٹ زمانت منظور ہو چکی ہیں جمعیت کے سامنے ریلیف اور بازابادکاری کے علاوے ایک بڑا کام ان لوگوں کے بھی آزاد کرانا ہے جن کو پولیس نے بلا کسی ثبوت گریفتار کیا ہے میوات کے گاؤں کے رہنے والے لوگ جنہوں نے آج تک عدالت شکل نہیں دی ان کے خاندان کے لئے ایک مشکل ترین مرحلہ ہے جمعیت علماء ہند کے سطن مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر نوح کے معروف وکیل طاہر حسین روپڑیا کی قیادت میں وکیلوں کے ٹیم ان بے غصروں کے ہر ممکن قانونی مدد کر رہی ہے ادھر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کو زمانت دینے کے اپنے حکم پر اس وقت تک نظر سانی کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ زمانت منصور کرنے کے لئے درست بنیادی دستیاب نہ ہو جشتس ابائیس اوکا اور پنکجمی تھل کی بینچ نے بودھ کے روز مدیا پردش ہائی کورٹ کے طرف سے منظور کردہ کہ حکم کو نسترد کر دیا جس میں ملزم کو پہلے دی گئی زمانت کو منصور کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ زمانت کو منصور کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے ادھر ناظرین گرامی کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے جمعیرات کو مہاراشتہ کے ناندیل کے ایک سرکاری اسپیتال میں متعدد افراد کی موت پر وزیراعظم مودی اور بی جبی حکومت کو نشانہ بنایا ایکسپر ایک پوشٹ میں راہل گاندی نے کہا کہ وزیراعظم مودی کو غریب ماں کی دل دہلا دینے والی چیخوں کو سننا چاہیے آپ ہمیشہ اپنی گناہوں کے سزا غریبوں کو کیوں دیتے ہیں در ناظرین گرامی شادی کے لئے آج کل کئی آسان راستے اختیار کیا جاتے ہیں ایک آسان راستہ ہے پولیس ٹیشن میں شادی لیکن الہباد ہی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پولیس ٹیشنوں میں ہوئی شادی کو قابل قبول قرار نہیں دیا جا سکتا الہباد ہی کورٹ نے ایک معاملے پر سمات کرتے ہوئے یہ تفسرہ کیا ہے در ناظرین گرامی موباہ ہی کورٹ نے مہارا شاہ کے ناندیڑا اور اورنگاباد حضلہ کی سرکاری اسپطالوں میں بڑی تعداد میں مریضوں کی موت کا اسکوت نوٹس لیا ہے چیف جسٹس ڈی کے جسٹس اپاد دھائے اور جسٹس آریف ڈاکٹر کی ڈیوجن بینچ نے کہا کہ اموات عملے یا عدویات کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو سکتی عدالت نے بات وکیل مہید کھنہ کے خط کا نوٹس لیتے ہوئے کہی ہے تو ناظرین گرامی گجرات ہی کورٹ نے بودھ کو بازابتہ طور پر ان چار پولیس حلکانوں کے خلاف توہین عدالت کی الزامات آئیت کر دی ہیں جنہوں نے گجردہ سال کھیڑا ظلے میں پانچ مسلم نوجوانوں کو سریعام زدقوب کیا تھا جسٹس یہیس سوپیہ اور یمار مانگری کی ڈیوجن بینچ نے کاروائی کے دوران بازابتہ طور پر الزامات آئیت کر دی سماعت کے دوران الزامات کا سامنا کرنے والی پولیس افروں میں سے ایک ڈی پی کماؤت نے کہا کہ اس کا اس واقعے میں کوئی سرگرم عمل دخل نہیں ہے تاہم جسٹس اوپیہ نے اس دعویے کی تدویر کرتے ہوئے کماؤت کی جائے وہ خواہ پر موجودی کو جاگر کی جج نے نشاندہی کی کہ کماؤت نے متاثر ان کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی جبکہ انہیں عوام میں وحشیانہ مارپیٹ کا نشانہ بنایا جا رہا تھا ناظرین قرآن میں ادھر ایک چند روز قبل ایک سولہ سالہ ایرانی طالبہ زیر زمین ٹرین میں بےوش ہو گئی تھی انہیں بعد میں اسپیتال میں داخل کرا گیا تھا جہاں وہ کومہ میں چلی گئی حقوق انسانی گروپ ہنگاؤن نے منگل کر اس کہا کہ ارمیتا گارویند کو ہجاب پہنے سے انکار کرنے پر ایران کے اخلاقی پولیس کے خاتون افسران نے ان پر تشدد کیا حکام نے تاہم دعویٰ کیا کہ وہ کم بلڈ پریشر کی وجہ سے بےوش ہو گئی تھی لیکن اس کو دوسرا رخ دیا جا رہا ہے فرانس نے نائجر سے اپنی نوٹوں کو انقلاق کرنا شروع کر دیا ہے فرانس جنرل شٹاف نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ نائجر کے ساتھ فوجی تاؤن ختم ہونے کی وجہ سے فرانس کے ساتھ ایمینول میکرو نے چوبیس ستمبر کو اس ملک میں تقریباً دس سال سے فرائز پر معمور فرانسیسی فوجیوں کے انقلاق کا حکم دے دیا ہے دنازی گرامی کینیا میں بیمار پڑھنے والے اور اسپیتال میں داخل پچانوے طلبہ کے ٹشٹوں کے باوجود ان کی بیماری کا پتا نہیں چل سکا ہے وزیر سحس سو سن ناخو میں چانے بتائے کہ انہیں اب تک طلبہ پر کیے گئے پانچ ٹشٹوں میں کوئی نتیجہ نہیں ملا اور اضافی نمونے مزید جانچ کے لئے دال حکومت نیرو بھی بھیج دیے گئے ہیں گرنازی گرامی امریکہ نے تحویل میں لیویا اور ایران کی ملکیت کی ایک آشار یا ایک ملین گولیاں یوکرین بھیجنے کی تصدیق کر دیا وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرن جین پیئر نے دال حکومت واشنگٹن میں معمول کی پریس کانفرنس میں اخباری نمائندوں کی سوالات کی جواب آ دیئے چین پیر نے کہا کہ ایران کی طرف سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے فیصلے کے برخلاف یمن کے حوصیوں کو بھیجی گئی یہ ایک آشار یا ایک ملین گولیاں کو دسمبر کے مہنے میں امریکہ کی طرف سے تحویل میں لے لیا گیا تھا اب یہ ایمونیشن یوکرین بھیج دیا گیا ہے دونازگرہ میں چین کی جہوری طاقت سے چلنے والی عبدوز بہرے زرد میں دشمن کے عبدوزوں کے لیے بنائے گئے جال میں پھنس نے اس کے عملے کے پچپن افراد کے ہلاکونے کا دعویٰ کیا ہے برطانیہ کی دی ٹائم سوڈ ڈیلی میل اخبارات کی خبر کے مطابق برطانوی انٹیلیجنس کی جانب سے مبینہ طور پر افشاہ ہونے والی خفیہ کوڈڈ ریپورٹ کے مطابق چینی پیپلس ریولیشن آرمی نیوی سے وابستہ ایک جہوری عبدوز نے شمال میں شڑونگ کو نشانہ بنایا اخبار کے مطابق اکیس آگش کو چین کے ساحل پر رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا دو جاپان کی وزیر اتفاق کیہارا مینورو نے کہا ہے کہ ہم امریکن ٹوم ہاک روس میزائل تیش دا وقت سے ایک سال قبل حاصل کر رہے ہیں کیہارا نے دور امریکہ کے دوران امریکہ کے وزیر اتفاق لائیڈ آشٹن کے ساتھ ملاقات کی اور دو طرفہ و علاقائی تعلقات کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی تھی ناظرین گرامی مشرقی لیبیا میں دس ستمبر کو آنے والے سیلاب میں جان کی بازی ہاننے والوں کی تعداد چار ہزار تیسو تیس بتائی گئی ہے عالمی ادارے صحت ڈبلی ایچ او کی لیبیا کی علاقائی دفتر میں ہنگامی تیبی ٹیم کی ذمہ دار ہیل ہداری نے کارن لائن بریفنگ دی ہے انہوں نے کہا کہ لیبیا میں سمندری تفان کی باعث ہونے والی جان نقصان کی سرکاری طور پر اطلاع چار ہزار تیسو تیس ہو گئی ادارے نے کہا کہ لاشوں تک پہنچنے کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں ادارے اسپین کے کناری جزائر میں کل سے لگی جنگلاتی آر پر خواب و پانی کی کوششیں جاری ہیں اور تین ہزار شہروں کو علاقے سے نکال لیا گیا ہے اطلاعات کے مطابع اسپین کی جنوب و مراکش کے مغرب میں واقع کناری جزائر کے جنگلات میں کل شام آگ لگئی تھی ناظرین مجھے اجازت دے سلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ ازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات کو وطن اہل وطن يا رب ستاکتے ہوئے دیکھا ہے